موسیقی ہلو ایفریون اگر شیمپو کرنے کے بعد آپ کے بال بہت زیادہ نکلتے ہیں بال ڈرائی بھی نظر آتے ہیں اور اگر ہمارے بال ڈرائی رہتے ہیں تو اس سے ہائر فول بھی بہت زیادہ ہوتا ہے تو اگر آپ اپنے بالوں پر کنڈیشنر یوز کروگے تو بالوں کی ڈرائی نیس تو دور ہوگی ہی سہی ساتھ میں ہائر فول بھی کنٹرول ہوگا تو اگر آپ کنڈیشنر ہوتے ہیں کونسا ہائر کنڈیشنر اپنے بالوں پر یوز کرے تو آج میں آپ کو اسا کنڈیشنر بتانے والی ہوں جو کی بالوں کو ڈیمیج نہیں کرے گا بالوں کو سمودھ بھی بناے گا اور ہائر فول کو بھی کم کرے گا کئی سی جو کنڈیشنر ہے پینٹین پرو ویٹامین ایڈوانسٹ ہائر فول سولیشن کنڈیشنر ہے جیسا کہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا یہ کنڈیشنر میں خود یوز کرتی ہوں مجھے بہت اچھا ریزلت ملا اس کنڈیشنر سے کیونکہ جو میرے بال ہے شیمپو کرنے کے بعد بہت جاتا ڈرائی ہو جاتے تھے اور بال بہت جاتا نکلتے تھے تو اس کنڈیشنر کو یوز کرنے کے بعد میرے بالوں میں چامک آئی ہے ہائر فول بھی کم ہوا ہے تو گائیس یہ جو کنڈیشنر ہے پلاسکیو ٹیوب میں آتا ہے گولڈن این وائٹ کلر کی پیکیجنگ ہے کافی اچھی پیکیجنگ کی گئی ہے تو اگر آپ کو پرچیس کرنا ہے تو آپ اس کنڈیشنر کو پرچیس کیجئے گا اور اس کی جو پرائز وہ بھی ریزنیبل ہی ہے اس کی جو پرائز وہ ہے 200 ایمل ہی ہے 180 روپیز کا آتا ہے اس کنڈیشنر کو آپ لیپ کارٹ سے پرچیس کر سکتے ہو کیونکہ میں نے بھی اس کنڈیشنر کو آن لائن ہی پرچیس کر رہا ہے سو اب ہم بات کرتے ہیں اس کنڈیشنر کے انگریڈنٹس کی تو اس کنڈیشنر میں جو انگریڈنٹس ہیں وہ ہے فارمنٹین رائز وارٹر ہے اور دوسرے ویٹامین سے ہیں این ایسینشل آئل ہے جو کی بالو کو سموتھ رکھنے کے لیے افیکٹیو ہے اس کنڈیشنر کو یوز کنے کا طریقہ میں آپ کو بتانے والی ہوں جو کی کافی امپورٹنٹ ہے اگر کنڈیشنر کو صحیح طریقے سے یوز کروگے تو ہی اچھا ریزلٹ ملنے والے گلت طریقے سے کنڈیشنر کو یوز کروگے تو گلت ہی ریزلٹ ملے گا اور میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ جو کنڈیشنر ہے ڈیمیج ہیر کو ریپیر کرتا ہے آپ کے ہیر اگر بہت جدر ڈرائی نہ تر آتے ہیں تب بھی اس کنڈیشنر کو اب یوز کر سکتے ہیں تو کنڈیشنر یوز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو شیمپو کرنا ہے شیمپو کرنے کے بعد آپ کو اسمول اماؤنٹ میں کنڈیشنر لینا ہے اپنے ہینڈ پر زیادہ کنڈیشنر یوز نہیں کرنا ہے اسمول اماؤنٹ میں کنڈیشنر لینا ہے اور اپنے ہیر لیند پر کنڈیشنر کو لگا لینا ہے یعنی کہ اچھے سے آپ کو لیند پر لگانا ہے کنڈیشنر کو آپ چاہے تو کوم بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کوم یوز کریں گے تو کنڈیشنر آپ کی ہائر لیند پر بہت اچھے سے لگے گا تو جو بھی آپ کوم کریں اس کے داتے بڑے بڑے رینا چاہیے یعنی جیسے کہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہو کا ایسا کوم ہونا چاہیے کوم سے کنڈیشنر بہت اچھے سے لگتا ہے ہائر لیند پر اور کنڈیشنر کو کبھی بھی ہائر سکیلپ پر یوز نہ کریں ورنہ آپ کا سکیلپ بھی اویلی اویلی سا نظر آنے لگ جائے گا تو گائیس اگر آپ جیسے کنڈیشنر یوز کرو گے تو آپ کے بال ہی بھی نظر آئیں گے ہائر باؤن سے نظر نہیں آئیں گے یعنی کہ بال چپ چپے نظر آئیں گے بالوں میں شائنی نظر نہیں آئیں گے تو کنڈیشنر ہائر لیند پر ہی یوز کریں پھر 5 منٹ تک آپ کو اس کنڈیشنر کو اپنے ہائر لیند پر لگا کے رکھنا ہے 5 منٹ بعد ہیر کو اچھے سے واش کر لینا ہے آپ کو پھر آپ خود دیکھیں گے آپ کے بالے میں چامنگ بھی رہے گی بال لکھ لیں گے نہیں بال بہت اچھے سے سلجیں گے بال جیسے کی ہائر واش کرنے کے بعد بہت جدا نکلتے ہیں نا بال اچھے سے سلستے نہیں ہیں تو کنڈیشنر یوز کرنے کے بعد آپ کے بال بہت اچھے سے سلجیں گے اور کنڈیشنر کو ہفتے میں ایک بار یوز کیجئے گا زیادہ کنڈیشنر اور ہائر فول بھی ہونے لگ جائے گا تو گائز اگر آپ کو کوئی بھی کوششن ہے تو کومنٹ کیجئے گا آئے ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آجائے تو ویڈیو پر آئی کریے گا شیئر بھی کریے گا اور چینل کو سپورٹ بھی کیجئے کریکٹ اینگر کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بائی بائی